حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ یہ وہ عمر ہے عمر ابن عبدالعزیز کہ جب گلی میں گزرتا تھا تو اس کی خشبوں کے ہلے گھروں میں بیٹھ ہوئے لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے ایسا حسن و جمال تھا کہ چہرے پر آنکھ نہیں ٹکتی تھے اور ایسی نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ ہوتا تھا اور نمبہ عبا ہوتی تھی جو زمین پہ گھسٹی ہوئی جاتی تھی ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا اے عمر دیکھو اپنے ٹکھنے سے پوچھا کرو کپڑے کو وہ نے کہا جان کی خیر ہے تو آئندہ مجھے مت کہنا یہ بات ورنہ گردن اڑا دی جائے گی ایک یہ وقت ہے اور جب آئے خلافت پر جو آدمی دنیا کی تلم میں جو آدمی وزارت کی تلب کرے گا جو آدمی حکومت کی تلب کرے گا اور جو آدمی مال کی تلب کرے گا جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ فرعون بنے گا اور جو آدمی اس کے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا جب سلیمان مرنے لگا تو رجا ابن حیوہ نے کہا کوئی کام کر جا جس سے تیری آخرت بن جائے کہا کیا کروں کہا خلافت کے لئے کسی انسان کو چننا سوچ میں پڑ گیا اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بناوں کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہو کہا لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں اور اس کو لپیٹا اور ماچس کی ایک ڈیبیا میں ڈالا کہا جاؤ اس پر لوگوں سے بیٹھ لو جب رجا ابن حیوہ باہر نکلے تو حضرت عمر دوڑ کر آئے ارے رجا تجھے اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اسے مٹھا دے مجھے خلافت نہیں چاہیے میں نے کہا جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ مجھے نہیں بتا کس کا نام ہے آگے حشام ابن عبد الملک ملا میں نے کہا ارے رجا اللہ کے واسطے اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے میرا نام نہیں اس میں لکھ دے ایک کہہ رہا ہے میرا نام مٹھا دے ایک کہہ رہا ہے میرا نام لکھ دے جب اس ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا اس کو آو بھائی بیعت کرو اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے تو عمر کھڑے نہیں ہو سکے دو آزمیوں نے سہارہ دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آیا مجھے خلافت نہیں چاہیے تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دیں مجھے نہیں امیر الممنین نے کہہ دیا ہے حشام کی چیخ نکلی ہائے ایک شامی نے تلوار نکالی آئندہ تونے بات کے تری گردن اڑا دوں گا تو امیر کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے جب خلافت پر آئے کیونکہ اب میں اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بعد شاہد میں بھی آخرت کمائی جا سکتا ہے پھر وہ وقت آیا بیٹا عید کا دن عید سے ایک دو دن پہلے کی بات بیٹے آئے تو رو رہے بچے چھوٹے بچے رو رہے کہنے کی بچے کیوں رو رہے میں نے کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے نینے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے ہمارا باپ تو امیر الممنین ہے ہمارے کپڑے پھٹو ہیں ہمیں بھی تو کپڑے لے کر دو حیث عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے لے کروں وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو ایک عام مسلمان کا تھا وہ روٹی پانی مشکل سے پورا ہوتا تھا تو بیمی نے کہا اب کیا کریں پھر بچوں کو کیسے سمجھائیں خود تو صبر کر سکتے ہیں بچوں بچے پر آدمی ایمان کو بیشتا ہے اور جو اولاد پر ایمان کو بیشتا ہے پھر اللہ اس کی اولاد کو بالک کر کے باپ کے خلاف پھڑا کر دے ہاں پھر وہ باپ کی گساخ بنتی ہے باپ سے کہتی تو نے میرے لئے کیا کیا ہے کیا کمایا تو نے ہمارے لئے ہاں چونکہ اس کی جڑوں میں حرام کو ڈالا گیا تھا اس لئے اب یہ کبھی ماں باپ کی فرماوردار بن کے نہیں چلے گی یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا حضرت عمر نے کہا میں کہاں سے دوں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے وہ تو کیا کریں ان کو کیسے سمجھائیں میں کہاں میں کیسے سمجھاؤں بیوی نے کہا ایک مجھے ترقیب سمجھ میں آئی ہے جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے آپ پیش کی لے لیں ہمارا بچوں کی کپڑے بن جائیں گے ہم صبر کر لیں گے کہنے کے یہ چیز اپنا خادم نہیں غلام ہے غلام سر خرید مزاہم اسے بلایا خزانچی تھا قابل میاں مزاہم ہمیں اس مہینے کا وظیفہ پیش کی دے دوں او مزاہم فرمانے لگے امیر المومنی ایک بات ارز کروں کیا آپ مجھے زمانت دیتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں اگر آپ ایک مہینے کی زمانت دے سکتے ہیں کہ میں مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے میرے سے لے لیں اور اگر آپ زمانت نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کی گردن پکڑ جائے گی کیامت سے دیتے ہیں ہر زمر کی چیخ نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں کمم مقبل یوما لا يکمله وکمم مستقبل للغز لا يدرکه حضور فرمارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کمم مقبل یوما لا يکمله کتنے ہی ہیں دن کو دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں وکمم مستقبل لغز لا يدرکه اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں گھر میں آئے بیٹیاں موں پہ کپڑا رکھ کے بات کریں ہر زمر کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے موں پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو خادمہ نے کہا میر المومنین آپ کی بچیوں نے آج کچھے پیاس سے روٹی کھائی ہے اس لیے ان کے موں سے بدبو آ رہی ہے ہاں امیر المومنین جس کا عمر تین برعظم پہ چلتا ہو اور عرب و مخلوقات اس کے سامنے گردن جگائے کھڑی بڑی اور دمشق سے لے کر ملتان تک اور دمشق سے لے کر استمبول تک اور دمشق سے لے کر کاشغر تک اور دمشق سے لے کر مصر تک اور دمشق سے لے کر چار تک اور دمشق سے لے کر اندلس اور پرتگال اور فرانس تک جس کا عمر چل رہا ہو اس کی بیٹی کچھے پیاس سے روٹی کھا رہی وہ ہمارے تو چھابڑی والے کی بیٹی کچھے پیاس سے روٹی نہیں کھا تھی اور اتنے بڑے باقتدار انسان کی بیٹی یا کچھے پیاس سے روٹی کھا تھی حیرت عمر رونے لگے رونے لگے ہائے میری بیٹی میں تمہیں بڑے چھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا میرے سامنے دو راستے تھے تمہیں حلال حرام کٹھا کر کے کھلاتا خود دوزخ میں جاتا ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا موت کا وقت آیا مسلمہ نے کہا امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو محلہ ہو گئے اپنی بہن سے کہا سالہ حضرت فاطمہ نے کہا بیوی تھی کہا اے بھائی اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے تبدیل کہاں سے کر دو ایک ہی جوڑا ہے مسلمہ نے کہا امیر المومنین آپ کے بچے فقر و فاقع کی حالت میں آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے سے ایک لاکھ روپیہ لے لیجئے اپنے بچوں کو دے دیجئے میرے بھانجے ہیں فرمایا دیتے ہو کہاں کہا چلو وہ ایک لاکھ وہاں واپس کر دو جہاں تم نے ظلم اور رشوت سے حاصل کیا ہے وہاں واپس کر دو پھر بیٹوں کو بلایا میرے بیٹوں میرے سامنے دو راستے تھے میں تمہارے لیے مال جمع کرتا اور جیسا کیسا جمع کرتا خود جہنم میں جاتا اور تمہیں دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں توقل سکھاتا اور خود جنت میں جاتا میرے بیٹوں میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے جب ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا تو بارک کفیل ہوگا وہ کہتا ہے میں ہوں نیک آدمیوں کا والی جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبرستان کو چلا اور قبر پر رکھا گیا تو آسمان سے ایک ہوا چلی اور قاغذ کا پرچہ گرا قاغذ کو اٹھایا گیا اس کی اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ العمر اپنے عبد العزیز من النار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے ہم نے عمر کو دوزک سے نجات دے دی ساری دنیا کو بتا دیا کہ سن لو ہم نے عمر کو دوزک سے نجات دے دی اور اس پروانے سمیت حضرت عمر کو قبر میں ڈالا گیا 大حیم مولین مولین موسیقی